اسلام علیکم کیسے ہیں سب لوگ امید کرتی ہوں سب چھکٹھارک اور خیریہ سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ سلیپ کا بہت ہی پیارا ڈیزائن شیئر کرنے لگی ہوں تو یہ دیکھیں سلیپ کی کٹنگ میں نے کر لی ہے نارمل سلیپ جس طرح ہم کٹنگ کرتے ہیں اس طرح ہم نے کٹنگ کر لی میں نے ادھر جو چڑھائی ہے وہ آٹھ انچ رکھی ہے ٹھیک ہے لیندھ جو ہے آپ کی ٹوٹل ہے اس سے دو انچ کم رکھ لے یہ میرے سلیپ کا اوپر بہلا پارٹ ہے اور اس کی کٹنگ ہوئی ہوئی ہے تو اب ہم کٹنگ اس کی کرتے ہیں تو سینٹر پہ ہم نے دھائی انچ پہ نشان لگایا ٹھیک ہے پھر ہم نے جو چڑھائی ہے اس سائیڈ پہ بھی فائیو انچ پہ نشان لگایا اور جو لیندھ ہے ادھر بھی ہم نے فائیو انچ پہ نشان لگا لیا اس طرح ہم تینوں نشانوں کو گلائی کی شیپ دے دیں گے تو اب ہم اس کی کٹنگ کرتے ہیں اگر آپ کا اوپر سے اوپن نہیں ہے تو آپ نے اوپر تک کٹنگ کر لینی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس طرح کٹنگ کی کچھ یو شیپ بن جائے گی تو اب ہم نے یہ ریپ پٹی لی ہے ٹھیک ہے اس پٹی کی جو چڑھائی ہے نا ایک انچے ٹو پوائنٹ سے آتا ہے تو ایک طرف سے ہم نے آئرن کے ساتھ اس کو اچھی طرح فولڈ کر لیا ہے تو اب ہم نے یہ سلیو لیا ہے اس کے سینٹر پہ ہم نے پہلے لیس کو رکھا پھر اس کے اوپر جو فولڈنگ والا حصہ ہے پٹی کا وہ رکھتے جائیں گے اور سلائی لگاتے جائیں گے تاکہ ہمارا جو فولڈنگ کا کپڑا اور لیس ایک سلائی کے ساتھ دونوں چیزیں جو ہے نا وہ لگ جائیں تو اس طرح ہم اس کو کمپلیٹ کر لیں گے یہ ہم نے فولڈنگ کپڑا اور لیس ایک ساتھ لگا لی ہے اب کپڑے کو ہم اندر کے طرف فولڈ کریں گے تو اس طرح ہم آئرن کے ساتھ اس کو فولڈ کر لیں گے ریپ کپڑا ہونے کی وجہ سے نا ادھر کوئی مطلب کے مشکل بھی نہیں ہوگی ہمارا ایزیلی یہ گلائی میں جو ہے فولڈ ہو جائے گا تو اسی طرح ہم اپنے سنٹر کے جو سلیپ کے دونوں طرف ہے لیس اور ساتھ ہم فولڈنگ کپڑا لگا لیں گے اور دونوں کو ترپائی کر لیں گے تو یہ دیکھیں میں نے سلیپ کے دونوں حصوں کو فولڈنگ کر کے ترپائی کر لی ہے ٹھیک ہے اس طرح ہم نے ان دونوں حصوں کو تیار کر لیا ہے تو اس کے بعد ہم نے یہ اورگینزہ سٹف لیا ہے اس کی چڑھائی جتنا ہمارا سلیپ ہے اتنی رکھیں گے اور لیندھ بھی تقریبا سلیپ جتنی لیکن اگر کم ہو تو ہم کم بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن میرے پاس جتنا پیستہ میں نے اس کو آئیرن کر لیا ہے اور اس کو فولڈ کر لیا ہے ڈبل فولڈ ٹھیک ہے اب ہم یہ سلیپ لیں گے سلیپ کو ہم اس طرح رکھیں گے اور اس طرح ہم اس کے اوپر اورگینزہ رکھیں گے ٹھیک ہے ہم نے تقریبا آگے سے تقریبا کوئی ساڑھے تین انچ زیادہ رکھ لیا ہے کیونکہ اس کے اوپر ہم سلائیاں لگائیں گے اور سلائیاں لگانے کے بعد پھر ہم اس کو برابر میں کٹنگ کر لیں گے تو اس طرح ہم نے یہ راؤنڈ شیپ میں جو اورگینزہ اس کی بھی کٹنگ کر لینی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ہم نے یہ کٹنگ کر لیا ہے اس طرح ہمارے پاس یہ آگیا ہے تو ہم سنٹر میں کریسے بنا لیا ہے تو یہ دونوں سلیپ ہم اوپر رکھتے ہوئے یہاں نشان لگا لیں گے یہ وہ نشان ہے یہاں تک ہم جو سلائی لگائیں گے وہ شو ہوں گے ٹھیک ہے یہ نشان ہم نے لگا لیا ہے یہاں تک ہم نے سلائیاں لگانی ہے تو یہ ٹیشو کے ساتھ میں نے ہارڈ پیپر کی کٹنگ کر لی تھی کیونکہ بعض سلائی مشین ایسے ہوتی ہے ٹیشو پہ ڈریکٹر سلائی نہیں لگتی اس میں بہت زیادہ کچاؤ وغیرہ آ جاتا ہے تو اس لیے میں نے یہاں پہ یہ پیپر کا یوز کیا ہے اور اسے بہت نیٹ سلائیاں ٹیشو پہ لگ جاتی ہیں اب ہم سکیل کے ساتھ ریب میں مارجن لائن ڈرا کر لیں گے تھوڑے تھوڑے فاصلے پر ٹھیک ہے تاکہ جب ہم سلائیاں لگائیں نا وہ بلکل صیدی ہماری ٹھیک لگ جائیں تو اس طرح ایک طرف لگانے کے بعد پھر ہم نے سینٹر میں آ کے دوسری طرف فریم میں لائنیں لگا لیں ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارا جو سینٹر میں ایریا آ جائے گا وہاں پہ ہم وی شیپ بناتے جائیں گے اور اس طرح ہم یہ جو لائن ہے وہ ڈرا کر لیں گے تو ہارڈ پیپر لگانے کا یہی مطلب ہے کہ ہمارا جو ٹیشو پہ سلائیاں لگے وہ نیٹ لگے اگر آپ کی سلائی مشین ڈریکٹو ٹیشو پہ اچھی سلائیاں لگا دیتی ہے تو آپ یہ ہارڈ پیپر کا یوز نہیں کریں آپ پیسے ہی لگا لیں تو یہ دیکھیں ہم نے جو ٹیشو ہے اس کو اپنے ہارڈ پیپر کے ساتھ رف سلائی کے ساتھ ایک دفعہ اٹیچ کر دیں گے تاکہ جب ہم سلائی بغیرہ لگائیں تو ہمارا جو ٹیشو ہے وہ سرکے نہیں تو یہ دو نلکی ہم نے لیے ایک سیمپل والی ہے اور ایک پیراشوٹ کی نلکی ہے سیمپل والی ہم اوپر لگا لیں گے اور پیراشوٹ کی جو نیچے ہم دھاکہ ہے وہ یوز کریں گے تو اس طرح ہم جب سلائیاں لگائیں گے تو جو پیراشوٹ کی نلکی ہے وہ نیچے کی طرف ہوگا جو ڈیزائن ہمارا اصل میں بنے گا وہ نیچے والا حصہ ہوگا تو جب آپ نے ٹیشو کاغذ کے ساتھ اٹیچ کرنا ہے تو ٹیشو کی جو سیدھی سائیڈ ہے وہ نیچے کی طرف اٹیچ کریں تو اس طرح ہم نے ایک سائیڈ پہ سلائیاں لگائیں پھر ہم نے دوسری طرف سلائی لگا لیں جو ہم نے لائن ڈراک کی ہوئی تھی وہ آپ کو پتہ ہے کہ اورگینسا میں نظر آ رہی ہے ہم اسی کے اوپر رکھتے ہوئے سلائیاں لگا رہے ہیں تو اس طرح یہ جو سائیڈوں والی سلائیاں وہ کمپلیٹ کر لیں تو وہ کمپلیٹ کرنے کے بعد جو ہماری سینٹر میں بھی آتا ہے اس کی ہم سلائی ایک ساتھ ہی لگا لیں گے تو ویورز اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں ساتھ ساتھ ہا نوٹیفکیشن بھی آن کریں تاکہ میری آنے والی ہاں نئے ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے تو یہ دیکھیں اس طرح ہم جو اپنی سلائیاں ہیں وہ کمپلیٹ کر لیں گے تو ہم نے مطلب اوپر اور نیچے دونوں طرف بلیک دھاگا یوز کے تاکہ ہماری جو سلائی ہے وہ پرومیننٹ ہو جائے تو ہم سلائی لگانے کے بعد نیچے سے جو کاغذ ہے اس کو رموو کر دیں گے اس طرح ہم نے سارا کاغذ جو ہے وہ رموو کر دینا ہے تو یہ دیکھیں میں نے سارا جو کاغذ تھا وہ رموو کر دیا ہے جی اب ہم اس ٹیشو پہ جو ہیں اپنے سلیپ جو ہیں وہ ارجسٹ کریں گے اس طرح ٹھیک ہے دونوں سائیڈے ہم اس طرح ارجسٹ کریں گے یہاں پہ چاہیں تو آپ فیبری گلیو کے ساتھ اٹیچ کر لیں یا کوئی پن وغیرہ لگا کے اس کو اچھی طرح ارجسٹ کر لیں پھر ہم اس کے اوپر بلکل کنارے پہ سلائی لگا دیں گے ہم نے کنارے پہ دونوں سائیڈوں پہ سلائی لگانی ہے تو آپ اس طرح یہاں پہ پن کا یوز کر سکتے ہیں یا کسی بھی فیبری گلیو کا یوز کر سکتے ہیں وہ اس طرح کے جو نہیں سیکھنے والے لوگوں تھے ان کے لیے پھر یہ کام کرنا بہت ہی ایزی ہو جاتا ہے تو اس طرح ہم دونوں سائیڈوں پہ سلائی کو کمپلیٹ کریں گے یہ جو ڈیزائن ہیں ہم لون پہ بنا سکتے ہیں لون پہ تو سپیشلی بہت ہی اچھا لگے بنا ہوا بھی تو اس طرح ہم نے یہ سلائی کمپلیٹ کر لی ہیں یہ دیکھیں یہ ہم نے کوئی پونے دو انچوڑی پٹی لی ہے پٹی کو ہم نے دونوں سائیڈوں پہ فولڈ کر لی ہے آئرن کے ساتھ نیچے ہم نے زیرو کا بکرم یوز کیا ہے اگر نہ بھی کریں تو کوئی بات نہیں لیکن میں نے ادھر زیرو کا بکرم یوز کیا ہے اور یہاں پہ ہم لیس رکھیں گے اور لیس رکھتے ہوئے اس پٹی کو اس طرح ارجسٹ کریں گے اور بالکل کنارے پہ سلائی لگا دیں گے اور ایک ہی سلائی کے ساتھ ہم لیس اور جو ہماری پٹی ہے اس کو اٹیچ کر دیں گے تو آپ اس پٹی کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اور اگر آپ ٹیشو کی چڑھائی کم کرنا چاہیں تو وہ کم کر لیں اور یہ دیکھیں بیک سائیڈ بیک سائیڈ پہ ہم کیا کریں گے ٹیشو کو اس طرح فولڈ کریں گے اور یا تو چاہے آپ ترپائی کر لیں یا آپ ٹیشو کو اوور لا کروالیا کریں بیک سائیڈ سے تاکہ دھاگے وغیرہ نہیں نکلیں تو یہ دیکھیں ہمارا سلیپ جو ہے وہ تیار ہو گیا ہے تو آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی امید ہے آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا زار ضرور دیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ خوش رہے صدا عباد رہے